بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وفاقی دارہ حکومت میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے اور اگرچہ قبضہ مافیا کے خلاف ایک طویل عرصے سے خبریں آ رہی تھی لیکن وزیراعظم کو کی جانے والی ایک کال نے پورے اسلامباد میں جو ہے وہ تھر تھلی مچا رکھی ہے گزشتہ روز یہ جو بد اور جمعیرات کی درمیانی راتی اس رات کو انصر گوندل جو سوان گارڈن کے سابق صدر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور غوری ٹون کے جو سابق مالک ہیں چودری عبد الرحمن ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ حسی کے قریب جو لینڈ گریبرز کی انہوں نے فہرست بنائی ہوئی یا زیلی انتظامیہ نے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے لیکن ان کو دو میجر کامیابیاں جو ہیں وہ یہ حاصل ہوئیں تو ناظرین یہ گرفتاریاں جو بھی ہیں یہ اپنا لوگ مقدمہ لڑیں گے چودری عبد الرحمن اپنا مقدمہ لڑیں گے اور انصر گندل صاحب اپنا مقدمہ لڑیں گے وہ خود کو بے گناہ ثابت کریں گے کہ وہ لینڈ گریبر ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو اس کے پس منظر میں جو چل رہا ہے جس طریقے سے وزیراعظم کا عوام سے جو رابطہ ہے اس کو میس یوز کیا جا رہا ہے میں اس حوالے سے کچھ آپ کو اگاہ کروں گا کہ وزیراعظم کو جس شخص نکال کی تھی اس کا نام ہے چودری مسود اور چودری مسود کی حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بزاتے خود ایک بڑا مافیا ہے اور اس نے گوری ٹون کے اندر ہی ایک بڑی زمین کے اوپر قبضہ کر کے سنٹرل امپائر کے نام سے اپنا ڈیرہ تعمیر کرنا شروع کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ تقریباً ڈیرہ ارب روپے کی مالیت سے اس نے اپنا محال تعمیر کیا ہوا ہے جس کی فوٹیج بھی ہم نے حاصل کی وہاں پہ جا کے خود یہ فوٹیج بنائی ہے اس کی امپائر کی بھی اور ساری چیزیں جتنی بھی چودری مسود نے اپنی وہاں پہ امپائر بنائی ہے اور اپنا نام لکھ کے لگایا ہے اس کے علاوہ اس کے وہاں پہ پلازے بھی ہیں اس نے اپنے پلازے بھی بنائے ہوئے ہیں ہمیں چودری عبد الرحمان یا دیگر کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے لیکن چودری مسود جو ہے وہ بزاتے خود ایک ایسا لینڈ گریبر ہے جس نے لینڈ گریبروں کا پیسہ کھایا ہوا ہے مثال کے طور پر غوری ٹون کے مالک جو ہے چودری عبد الرحمان اور موجودہ مالک چودری عثمان وہ پولیس کو درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ چودری مسود جو ہے وہ ہم سے نقد ایک تالیس کروڑ رپیہ اور ایک ارب رپیہ سے زیادہ مالیت کی جداد نے لے چکا ہے اور اس کے باوجود اس نے وزیراعظم کو فون کر دیا کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں چودری عبد الرحمان اور چودری عثمان جو ہے انہوں نے میرا جینہ حرام کیا ہوا ہے ان کے باقی جو کاروائیاں ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں قرال میں وہ ایک لقوانی ہے لیکن پولیس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کال کرنے والا جو جس نے خود کو متاثرہ شخص ظاہر کیا ہے کیا وہ متاثرہ ہے اس کے تو لوگ بزاتے خود متاثرہ ہیں چودری مسود کے اس نے تو وہاں پہ بزاتے خود بڑی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے گوری ٹون کے جو نئے مالک ہے چودری عثمان انہوں نے کسی نامعلوم مقام سے ایک ویڈیو جاری کی ہے وہ ذرا سن لیں میرا نام چودری عثمان ہے میں گوری ٹین گوری گرین کی انتظامی ہوں اور لاست چھے مینے سے چاہ رہی ہیں جی جی سوال میری زمین ہے جی یہ تلہ اکلا اور گورا سردار میں یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹون کے نام سے جس کے چلا رہے ہیں یہ چودری عثمان اور عثمان یہ جو ہیں یہ میری زمین ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ تصویر کا ایک رکھتا اور دوسرا رکھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب جس نے چودری مسود نے کل پی ایم صاحب کو کال کیے یہ ایک بہت بڑا فرادی انسان ہے جس نے تقریباً چھے سال پہلے راج علی اکبر اور چودری عثمان صاحب کے ساتھ دوسرا کنال زمین کے ایگریمنٹ کیا تھا اس نے اس کے کروڑوں روپے چیکس اور پی آرڈر کی شکل میں وصول کر لی ہیں کچھ زمینیں بھی لی ہیں اور اسی زمین کے ریلیٹڈ ہمائیو دلاور صاحب کی کوٹ میں کیس چل رہا ہے جس کی آئندہ پیشی یہ نو طریق ہو ہے جو کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ اس کی یہ پیروی کمپنی اور یہ چودری مسود لوگ کر رہی ہیں چودری مسود نے چھے ماہ پہلے ہم سے دو ایگریمنٹ کیے کہ جی میری اسی کنال جگہ ہے میری چاریس کنال جگہ ہے اور اس نے اس کے ہم سے گیارہ کروڑ پیہ پی آرڈر اور چیکس کی شکل میں وصول کیے اور یہی نہیں اس نے ہمارے سے لاسٹ انگ ماری سے میٹنگ ہو اس نے کہا جی ہم آپ کو زمین دیتے ہیں آپ ہمیں پانچ کنال کا ٹاور کا پلوڈ دیں ہم نے وہ بھی اس کو پانچ کنال ٹاور کا پلوڈ دے دیا جس کی مالیت تقریباً تیس کروڑ روپیہ ہے لہٰذا تیس اور گیارہ اس نے ہم سے اس ٹیم تک فورٹی ون کروڈ روپیہ وصول کر لی ہے اور ہمارے نام اس نے ایک انچ ایک سرسائی اور ایک مرلہ بھی زمین ٹرانسفر نہیں ہے جو ذری مسود صاحب نے خود شاہ فارم ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے سینٹر لمپائر ٹاورز کے پلوٹ اور ایک محل ہماں دھر میں رہتے ہوئے ایک کال پہ اتنی چیزیں لے کہ ہم سے کروڑ روپیہ ایک کال کر کے پی ایم صاحب کو ہمیں قبضہ مافیا اور قبضہ گروپ کا نام دے دیا اور یہ ہی نہیں میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے گوری گرین کی عوام کے ساتھ صلح رامی کا ماملہ کیا جائے ہمارے گیس کے بجلی کے این او سی کے میٹرز ہیں ان کو دیکھا جائے گوری گرین میں تقریباً ایک لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اور ہمیں پورے پاکستان میں جب بھی میں یہ سوشل ویڈیا پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ گوری گرین کو ایک کریمینل قسم کا ایریا شو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں بہت ہی کریمینل لوگ رہ رہے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں یہاں فورٹی پرسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمی رائش پذیر ہیں ایک قابل عمر ہے کہ کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ یہاں فری ریسپنس کی بھی ہے فری ایڈیوکیشن سسٹم بھی ہے فری ایمولر سروس بھی ہے فری دسترخان بھی ہے اور بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو کہ دوسرے ٹاؤنز میں نہیں ہیں کل مجھ سمیت تقریباً تیس ہزار بندوں نے پی ایم صاحب کو کال کی ہماری ایک کال نہیں لگی آخر چودری مسعودی کی کال کیوں ریکارڈ کی گئی جو گلاب نگر کا چودری ہے اور محل نماں گھروں میں رہتا ہے کروڑوں کے پلازیں ہیں کروڑوں کی پروپٹی ہے اور اتنی محل نماں گھروں میں رہ کے بھی وہ مظلوم بن گیا اور ہم ہزاروں لوگوں کو روزگار اور لاکھوں لوگوں کی خدمتیں خلق کر کے بھی قبضہ گروپ اور پتانی کیا کیا ہوگے اور سارے یہ ڈاکومنٹس یہ ایگریمنٹ یہ چیکس اور پی آرڈرز کی کاپی ہم نے اپنے فیس بک کے پیج پہ گوری گرین کے پیج ہے مارا فیس بک اس پہ ہم نے یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں آپ یہ چیزیں خود ادھر سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ نے خود انصاف کرنا ہے کہ کون حق پہ ہے کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے اور میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے کیونکہ کل سے آپ کو یہ جو کال ایک وائرل کر دی گئی ہے ہر جگہ پہ اور ہماری اور ہماری فیملیز کو قبضہ گروپ اور قبضہ مافیہ سے تشبیح دی جاری ہے حالانکہ تصویر کا دوسرا رکھ کسی کو بھی نہیں بتا وہ میں نے اس ویڈیو میں پورا پورا بتانے کی کوشش کی ہے کہ تصویر کا دوسرا رکھ یہ ہے تو ایک فوری طور پہ ایک کمیشن بنایا جائے اور ہمیں اور انتظامیاں سے اور پولیس کو بتایا جائے کہ جب تک یہ کمیشن رپورٹ نہیں دیتا ہمیں کسی بھی انگل سے پریشرائز نہ دیئے لیکن یہ جو چودری مسعود ہے اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے چودری عبد الرحمان اور چودری عثمان سے مال بٹھو رہا اور زمین کا انتقال نہیں کرنے دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کمرشل اور رہشی پلات بھی ان سے لیتا رہا اور ان کو لیتو لال کے ذریعے اس کو ان کو ٹال مٹول بھی کرتا رہا کہا یہ جا رہا ہے کہ مقامی آئم میں نے راجہ خورم نواز جو ہے وہ اس کی پوش پنائی کر رہے ہیں اور جو وزیراعظم کو انجینئر کال تیہ شدہ کال چودری مسعود سے کروائی گئی اس میں بھی انہی کا حد تھا چودری مسعود بڑا ایک خوشحال اور کھاتا پیتا شخص ہے چونکہ اس نے بڑا مال بنایا ہوا ہے اور اس کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری سکرین کے اوپر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے اپنے دیرے پہ کافی لوگ رکھے ہوئے ہیں جن سے یہ کام لیتا ہے زمینوں پہ قبضے کے اور اس کی ایک بڑی بہردات جو مجھے سامنے آئی کہ اس نے اپنے پلازے میں کچھ پٹواریوں اور ان کے منشیوں کو بغیر قرائے کے رہش دی ہوئی تھی اور وہ پٹواری اور منشی اس کو بتاتے تھے کہ فلان خسرا فلان خطونی فلان تمزور شخص کیا ہے جس کے بعد موصوف جو ہے وہ قبضہ کرتے چلے گئے اور دھانا کرال پولیس جو ہے وہ قبضہ مافیا کا گھر شمار ہوتا رہا ہے اس کو چودری مسعود بھی استعمال کرتا رہا ہے اور اس کو چودری عبد الرحمان بھی استعمال کرتا رہا ہے لیکن چونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک کال گئی ہے اور اس میں اس نے چودری مسعود نے ڈراما کیا ہے کہ یہ متاثرہ شخص ہے لہذا پولیس نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا گوارہ ہی نہیں کیا اور انہوں نے چڑھائی کر دیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے لینڈ گریبرز کے لیے کوئی رہت نہیں ہونی چاہیے کوئی مافی نہیں ہونی چاہیے لیکن وزیراعظم کو جو جھوٹی کالے کر رہے ہیں وزیراعظم کو ایک تیش ودا منصوبے کے تیش جو کالے کروائی جا رہی ہیں اور ٹارگیٹڈ کاروائیاں کروائی جا رہی ہیں یہ وزیراعظم کو اور نیچے پولیس کو اس کا خود دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص نے وزیراعظم کے اس پلیٹ فارم کو کس طریقے سے میس یوز کیا ہے اور اس کو میس یوز کر کے تقریباً ڈیڑھ ارب روپیہ حضم کرنے کی کوشش کیا ہے اس چودری مسعود نے تو ہمارا کام ہے کہ نشاندہی کر دینا جہاں تک معاملہ چودری عثمان کا جہاں تک معاملہ چودری عبد الرحمان کا جہاں تک معاملہ چودری انسر گوندل کا تو وہ اپنے معاملات کو عدالت میں کلیر کریں گے البتہ چودری عبد الرحمان کے حوالے سے بے شمار شکایات ہیں تھانہ قرال میں اور تھانہ قرال کوئی سے پہلے یہ کاروائی کر دینی چاہیے تھی لیکن جس شخص کے کہنے پہ کاروائی کی گیا وہ وہ آجاتے خود ایک بڑا مافیا اور بڑا ملزم ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ غوری ٹاؤن ایک ایسی دلدل ہے جس میں ایک طرف مافیا کی لوٹ مار کی داستانیں عام ہیں اور دوسری طرف سیڈیے اور جلی انتظامیہ کی داستانیں بھی کم نہیں ہیں پولیس صرف وزیراعظم ہاؤس کی رضا کے لیے کاروائیاں کر رہی ہے لیکن اگر پولیس حقیقی کاروائی کرے تو پھر اس حلقے کے مجودہ ایمین نے راجہ خورم نواز اور سابق ایمین نے تارک فضل چودری کے گھر تک بھی قبضہ گروپوں کے نشانات ملیں گے غوری ٹاؤن میں اگرچہ اس وقت پلاٹوں اور مکانوں کی قیمت بہت زیادہ ہے لیکن یہ سیڈیے سے منظور شدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا لے آؤٹ پلان منظور ہے مگر سیڈیے کے ڈریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے نے لمبا ہاتھ مار کر اس نوٹ مار کی اجازت دی ان کی طرف کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو پروان چڑھانے میں سیڈیے کے ایک گد ڈریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیز ملک فراز جو کہ آج کل سسپینڈ ہے اس نے بہت مکروح کام دکھایا ہے یہ وہ شخص ہے جو ملازم سیڈیے کا ہے لیکن اس نے اپنی دو کمپنی ارجسٹر کروا رکھی ہیں ان کو سیڈیے سے بھی کام لے کے دیکھتا ہے اور ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بھی پریشرائز کر کے دباوڈ ڈال کے ان سے کام لے کے دیتا ہے لیکن ایف آئیے یا نیب اس کے گھر کا رخ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں اگر بلا امتیاز نہ ہوئیں تو ان کاروائیوں کا حشر بھی وہی ہوگا جو نیب کے ایکشن کا ہوتا ہے چونکہ نیب کو بھی عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ یک طرفہ کاروائیاں کرتا ہے اس لیے پولیس کو چاہیے کہ تصویر کے دونوں روخ دیکھے نہ کسی ظالم کو چھوڑے اور نہ ہی کسی قبضہ مافیا کو چھوڑے پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وزیراعظم کو اصل صورتحال سے بتائے تو ناظرین پولیس نے سوانگارڈن کے سابق صدر انصر گندل کو بھی اسی رات گرفتار کیا وہ اپنا مقدمہ خود لڑیں گے لیکن میں آپ کو جہاں پہ ایک اور ہوشربہ چیز بتاتا ہوں کہ اسی سوسائٹی سوانگارڈن کے ایڈمنیسٹیٹر سابق اسسٹنٹ کمیشنر جو اب ترقی کر کے ڈی سی بن چکے ہیں وہ اس کے ایڈمنیسٹیٹر تھے انہوں نے اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کرتے ہوئے اس سوسائٹی کے اکاؤنڈ سے 65 کروڑ پر نکلوایا لیکن نہ زلیہ انتظامیہ نے ایکشن لیا نہ کسی اور نے اس پر ایکشن لیا بلکہ انکویری شروع ہوئی آڈٹ پیرا لگا آڈٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ فرید الدین نے 65 کروڑ روپیا غیر قانونی طور پر نکلوایا ہے اور اس کے بعد ایک چانڈیوں سا مجیسٹیٹ آئے انہوں نے بھی اس سوسائٹی کے کاؤنڈ پر اپنے ہاتھ ساف کیے لیکن کسی نے کوئی ایکشن لیا چودریہ انسر گوندل صاحب سے آپ ضرور تفتیش کریں معاملات کو آگے بڑھائیں لیکن اس سوسائٹی کو لوٹنے والی باقی جو کالی بیڑے ہیں وہ کب قانون کے شکنجے میں آئیں گی اس کے اوپر کب پولیس ایکشن لے گی نیب کب ایکشن لے گی ایف وی اے کب ایکشن لے گی پر ناظرین وزیراعظم کا عوام سے رابطہ مہم بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے جیسا کہ انکشاف کیا کہ اس رابطہ مہم کا نجاز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے لہٰذا وزیراعظم کو چاہیے وہ جب بھی حکم سادر کریں وہ جب بھی ایسے اکامات سادر کریں پولیس کو یا ایف وی اے کو یا نیب کو یہ کہیں کہ دونوں فریقوں کی بات سنیں اب اگر اس میں چودری عبد الرحمان کو اپنی گرفتار کر لیا اب اصولی طور پر چاہیے کہ چودری مسعود کو بھی گرفتار کر لیا جائے دونوں کو تانے میں بٹھا کے پوچھا جائے کہ عوام کی پیسے کیسے لوٹے بلکل یہ بات درست ہے کہ چودری عبد الرحمان کے تمام اساسوں کی چھانبین ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی چودری مسعود کی سنٹرل امپائر اس کے محل جو اس نے علی شان بنایا ہے اور اس کے پلازوں کی سارے کی ساری چھانبین ہونی چاہیے ناظرین یہ بڑا مکرو دھندہ ہے اور اس میں بڑے مکرو لوگ ملاوث ہیں اور پولیس کا وہ بے درےگ استعمال کرتے ہیں اور اب وزیراعظم کی کال کی آڑ میں بھی انہوں نے اپنے دھندے کا استعمال جاری رکھا ہوا ہے اگر وزیراعظم کو اصل پوزیشن نہ بتائی گئی تو اس میں کئی بے گناہ رکڑے جائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ